بڑا ایسا بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا لیکن کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ نگران جو سیٹ اپ ہے اسے توسیح دی جائے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہ چاہتی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پروفیشنلز آئیں ایکانومسٹ آئیں اس طرح کے لوگ آئیں جن پر ان کا زیادہ ہونڈ ہو اور زاہد ہے پاکستان آرمی پاکستان کا حصہ ہے اور کرسنڈ ہے ان کو ایکانومی کے بارے میں کرسنڈ ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ایکانومی پہ ان کا بھی انحصار ہے تو ایکانومی کے جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی ایکانومسٹ آئے گا دوسری طرف پالٹیشنز یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایکانومسٹ نہ آئے جو پرولانگ کر جائے اور پولٹیکل سپیس کم کر دے وہ چاہتے ہیں کہ ایسا بندہ آئے جو ٹرانزیشن تو کرے لیکن پولٹیکل ٹرانزیشن کرے تو یہ ظاہرہ ایک کانفلکٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑے کم آپشنز ہیں اگر دیکھیں وہ طریقہ استحقام پارٹی یا پرویز خٹک پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور نون سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا جو ہے ایڈوانٹج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ تو شاید ان کو ووٹ نہیں دے گا اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اور دوسری طرف اگر وہ نون پہ ہاتھ نہیں رکھتے تو نون ظاہر ہے کمزور رہے گی تو اگر پی ٹی آئی تو پھر پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو پھلی نون کو سپورٹ کرنا پڑے گا تب ہی جا کے وہ پی ٹی آئی کو دبا سکیں گے تو کیونکہ ان کے پاس آپشنز محدود ہیں وہ اگر جنگیر ترین صاحب ترین صاحب کو علیم خان کو پرویز خٹک کو سپورٹ کرتے ہیں اور نون کو سپورٹ نہیں کرتے تو پھر ایک ہنگ سی پارلیمنٹ بنے گی جس میں ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ پر اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہو لیکن اگر وہ نون کو سپورٹ کرتے ہیں اور باقی سب اس کے پیچھے لگاتے ہیں ان کے ساتھ لگاتے ہیں نون کی وڑائی صاحب آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ایک تاثر یہ ہے کہ جی اسٹیپلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ اگر نون لیگ جیتے تو شباز شریف ہی پرائم منسٹر بنے لیکن نواز شریف کی واپسی کے بغیر تو نون لیگ کے الیکشن جیتنا مشکل ہے پھر نواز شریف کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں آؤں اور الیکشن جیتے تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر خود نہ منے میرا خیال ہے کہ نواز شریف نون تو اپنے طور پر یہ تیہ کر چکی ہے کہ بھئی اگلے پرائم منسٹر نواز شریف ہوں چاہے وہ تھوڑی قدرت کے لیے آئے اور وہ آ کے وہ چاہتے ہیں اپنی ونڈیکیشن وہ چاہتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ پولٹیکل ریوائیول گنسرا وہ چاہتے ہیں کہ مغاشی پلان دیں تو یہ دو چیزیں وہ آ کے کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ وہ چاہے ریٹائر ہو جائیں سیاست سے اور شہباز شریف صاحب جو آیا تو وہ وزیراعظم بنایا جائے اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس حوالے سے آگائی ہے اور کوئی ان کی طرف سے بھی کوئی اتنی شدید اس کی مخالفت نہیں کی بڑا تاثر یہ ہے کہ یہ تیع ہو چکا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی انتخابات میں نہیں ہوں گے شاید جیل میں ہو جو بھی ہو اور پی ٹی آئی بھی کمزور ہوگی یا ہاتھ پہر باندھ کر انہیں الیکشن لڑنا پڑے گا لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ کسی اور طرف تو فیلال ہمیں جاتا نظر نہیں آرہا تو ہوگا کیا تین ماہ بعد اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو موجودہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ کیسے اس کا توڑ کریں گی پی ٹی آئی کی ووٹر کا اور سپورٹر کا دیکھیں دنیا میں اس کا طریقہ یہی ہے ہم نے دیکھا انیس سو نوے میں محترمہ بینظیر بھٹو کے بڑے ووٹ تھے ٹھیک ہے ان کی اقتدار سے نکالا گیا تھا اور تقریبا یہی سیچویشن تھی ان کے خلاف کیسز تھے ان کو ریفرنس ان کے خلاف بنایا جا رہے تھے ساری پارٹیاں مل گئی تھی ان کے خلاف محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف اور نبے میں ان کو اس بات پہ ہرایا گیا دو باتوں بھی ایک تو ساری پارٹیوں نے مل کے الیکشن لڑا اور ایک طرف جو تھی وہ پیپلز پارٹی تھی دوسری طرف تمام پارٹیاں تھی دوسرا یہ ہے کہ ہوپ ختم کرنی گئی ووٹر کی کہ ووٹر جو ہے اس کو یہ امید نہیں رہی کہ ہم دوبارہ اقتدار میں آسکتے ہیں تو اب بھی ہوپ ختم کی جائے گی کہ یہ پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں نہیں آسکتی کس دفعہ تو جب ہوپ ختم ہو جائے تو پھر وہ ناس ووٹر کی الیکشن میں دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس طرح سے الیکٹیبل جو ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہوپ اگر انہیں پی ٹی آئی کو دبانا ہے تو وہ ہوپ ختم کریں